یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے سلیم مانڈیوالا کو حمایت کا اعلان کی ہے سپورٹ کا تحریک انصاف کی طرف سے کچھ ابھی میسیجز چل رہے تھے ہمیں تو دیکھیں پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعتیں جو گیون ٹیکس اور سیاسی مسائلت پر یقین نہیں رکھتی سیاسی مسائلت پر یقین نہیں رکھتی مسائلت پر یقین نہیں رکھتی ہم بلکل بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں رکھتے جن ساتھ ہمارے تحفظات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں اس ملک کے بگاڑ پر نہیں آپ نے سیاسی مسائلت کیا یا مسائلت کا مسائلت کا مسائلت تو نہیں کہا اچھا ٹھیک تو اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اس ٹیم میں صرف گیون ٹیکس اور اپرچنٹی اور وقتی مفاد کے لیے فائدے کے لیے تو سلیم آنی والا صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہے بلکل بھی ہم نہیں کریں گے ہم جو ہمارا سٹرنٹھ ہے جس حساب سے ہم منتقب ہیں ہماری اپوزیشن جگہ ہے اور ہم اپوزیشن میں ہی رہیں گے ہم کسی بھی چیئرمن کے اگر نون لیگ کا ہے پھر بھی ہم خلاف ووٹ دیں گے پپلس پارٹی کا ہے پھر بھی ہم خلاف ووٹ دیں گے ہاں کوئی ایسے اپنا ہمیں نہیں کھڑا کریں گے اپنا ہمارے پر سٹرنٹھ نہیں ہے تو پھر کریں گے کیا یہ ہم دیکھیں نا ہم ان دونوں پارٹیوں کے خلاف گئیں آپ مجھے بولیں ہم ان دونوں پارٹیوں کے خلاف الیکشن لڑیں گے اور اندہ بھی لڑیں گے تو ہم ان کو صرف اس وجہ سے کہ سینٹ کے چیئرمن پر ان کے ساتھ اگر ہم چلیں یا دیکھیں پجاب میں الیکشن ہوا انہوں نے اپنا امیدوار چھے سٹرنٹھوں پر کھڑا گیا سات سٹرنٹھیں تھے ان کے بعد انہوں نے اپنا امیدوار کھڑا گیا ہم نے اپنا کھڑا کیا جس طرح سینٹ کو ایک اتنے مقدس ادارے کو اتنے اہم ادارے کو جس طرح وہاں لوگوں نے جانے کے لیے جو ذرائع استعمال کی جس طرح ان خرید و فروخت ہوئی تو میں سمجھتے ہیں اس وقار اس ادارے کے وقار پر بہت بڑا دیکھتا ہے چیئرمن سینٹ کے لیے بھی جب وہاں ایسے جو خرید و فروخت ملوث لوگ وہاں بیٹھیں گے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ وہاں وہ پالیسیز پر بیس کریں گے وہاں وہ دور اندیشی ہوگی اس امان میں جہاں لوگ کرونی اربو روپیہ لگا کے جو لوگ سینٹر تک جیسے چودری سرور صاحب ہو گئے ہیں تو چودری سرور نے ایک ووڈ بھی نہیں خریدا